بیسیکلی میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اپنا مختصر وقت نکال کے اسرائیلی کا یہ مقصد ہے کہ ایک آگاز کوئی بھی جب بڑا کام ہوتا ہے کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ کہیں پہ بھی کوئی نظام بدلنے کی کوشش کرتا تو ایک چھوٹا سا آگاز ہوتا ہے اور یہ ہمارا ایک آگاز تھا ہمارے وگریس ایفورڈز تھے ہماری کونیشنسی کے کہ یہاں پہ لوگوں کو ہم یہ تعقید کریں اور سمجھائیں ان کو دیکھئے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ مختصر میں آپ کو انداز میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ زیادہ فیمیل فوکس ہے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں آئی ہیں ان کا یہ سب سے بڑا یہ یوگدان ہے یہاں پہ آئینے کا کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے ایک بچے کا جب پہلا سکول ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے تو ہماری ماں بہنیں یہاں پہ آئی تو اس سے ہم بہت خوش ہوگے کہ ان کو ابھی بھی یہاں پہ امید ہے کہ کچھ بدلنے والا ہے کچھ چینج ہونے والا ہے اور ہم اس چینج کے ساتھ ہیں دیکھئے یہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ آپ جنرلسٹ ہیں میں سے بہتر جانتے ہیں تو میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات حالات تو بدلنے لگے پہلے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ انسان گھر سے باہر نکلنے میں بھی کتراتا تھا آج کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پہ خود دیکھئے کتنے لوگ جوگ بجوگ یہاں پہ آئے اور خود آئے خود کی خوشی سے آئے ایک امید ہے ہمارے پہ تو انشاءالہ ہم یہ امید پوری کریں گے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ہم انسان ہمیشہ فائدے کی بات کرتے ہیں ہمارے اگر ہم فائدہ اور نقصان کا ہی سب دیکھیں گے تو دنیا میں حقیقت معنی میں کوئی کون نکلے گا اگر ہم نقصان اور فائدے کی بات چلیں گے تو ایک فائدے منہیں بزنس کر رہے ہیں ہم ایسا نہیں کریں ایک سونچ ایک ایک وزرم ہوتا ہے ایک ویجنری سونچ ہے جیسے کہ ہماری سونچ ہے آج یہاں پہ کہ آپ کے بھی جو بھی گلے ہیں شکوے ہیں پچھلی بار رہے ہیں تو ہم وہ گلے سارے شکوے دور کرنا چاہتے ہیں ویسے تو نہیں لگتا ہے نہیں ہو جائے گی جب تک ہم ہیں اور آپ میں سے لوگوں کا ساتھ ہے اور کشمیر کے لوگوں کا دل سے جو ہمارا استقبال ہے وہ آپ کھولی دیکھ رہے ہیں تو نہیں ہن نہیں ہوگی